حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکات ملالیہ اب میں اس شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں جن کی زندگی کے ایک ایک منٹ اور سیکنڈ اور لمحے کو میں سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہوں اور جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی شاید زائے نہیں کیا میری مراد ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہوں دامے ادارلون کراچی کے نائف صدر اور عالم اسلام کی ممتاز شخصیت تشریف لاتے ہیں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہوں آپ ایک دفعہ پھر کھڑے ہو کر استقبال فرمائیے نعرہ تقبیر آپ کی آواز تو مردم ہو گئی چھک تو نہیں گئے بڑی دیر ہو گئی نعرہ تقبیر یہ آواز بڑی دور تک جانی چاہیے نعرہ تقبیر جو نعرہ آپ لگواؤں گا محمد الرسول نعرہ رسالت نعرہ رسالت اسلام اسلام وفاق المدارس مدارس دینیہ علماء اسلام پاکستان شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقیز الحمدللہ الحمدللہ لغب العالمین والصلاة والسلام وعلى سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین وعلى آلہی واصحابہی اجمعین وعلى کل من طبعہم بحسان اللہ یمدین جنابِ خضرِ گرامِ قضر حضراتِ علماءِ کرام میرے عزیز طالبِ علم ساتھیوں معزز حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبراتاتو حقیقت یہ ہے کہ اس عظیم و شان اس جمعہ میں مجھ سے پہلے بڑے مفیض اور اگران قدر بیانات ہو چکے ہیں اور ہم نے جو وقت اس جمعہ کا مقرر کیا تھا ہم اس سے بھی آگے جا چکے ہیں لہذا مجھے کسی طویل بیان کے لیے حاضر ہونے کی ضرورت نہیں تھی لیکن محض تعمیلِ حکم کے لیے چند کلمات بطورِ نکاح اس مختصر وقت میں از کرنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی صدق و اخلاص کے ساتھ انہیں کہنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے چند نکاح ہیں پہلا نقطہ یہ کہ مجھ سے پہلے جو حضرات دینی مداریس کی خدمات کا اس کی ضرورت کا اور اہمیت کا اظہار فرما چکے ہیں ان کے عادے کی ضرورت نہیں وہ درہاں کی خدمات کسی اعتراف کی مہتاج نہیں اللہ تبارک و تعالی جس شخص کو جس کسی ادارے کو جس کسی گروہ کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چل لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کے خضر و کرم سے اس کی خدمات آنکھوں سے نظر آتی ہیں وہ اعتراف کی مہتاج نہیں یہ نکتہ بھی تقریباً سبھی نے بیان کیا کہ ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ دینی مداریس کا تحفو ان کا دفاع اور ہر قیمت پر انہیں باقی رٹھنے کی کوشش ہم سب کا فرض ہے جو انشاءاللہ ہم مرتے دم تک جاری رکھیں گے اور یہ بات بھی تقریباً سبھی نے فرمائی ہے اور میں پھر اس کا عادہ کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کے بھروسے پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہزار پروپیگنڈی کیے جائیں ہزار سادی سے کی جائیں یہ دینی مداریس اور ان کا تعلیم و تعلیم کا فریضہ انشاءاللہ باقی رہے گا کوئی طاقت ان کو ختم نہیں کر سکتا اور اس کے بجے یہ ہے کہ مدرسہ امارت کا نام نہیں ہے ان امارتوں کا نام نہیں ہے مدرسہ کسی مخصوص جگہ کا نام نہیں ہے مدرسہ استاذ اور شاگرد کا نام ہے جہاں استاذ اور شاگرد بیٹھ جائے وہی اس کا مدرسہ ہے میں جہاں بیٹھ کے پیلوں وہی میں خانہ بنے جب مدرسہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انار کے درد کے نیچے شروع کمائے تھا ہماری تاریخ وہاں سے شروع ہوتی ہے لہذا انشاءاللہ اس کو کوئی گزند نہیں پہنچ سکتی کوئی دنیا کی طاقت اس کو گزند نہیں پہنچا سکتی لیکن دوسرا نقطہ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دوسری کوئی طاقت کو انشاءاللہ گزند نہیں پہنچا سکتی لیکن اگر ہم خود اپنے آپ کو گزند پہنچانے پر آمادہ ہو جائیں تو پھر اس کے ذمہ دار اس کے ذمہ داری کسی دوسرے پر نہیں خود ہمارے اوپر ہو اس طرح کے چماعات میں محض اپنے فضاہل و مناقب بیان کر لینا کافی نہیں اس طرح کے چماعات میں اپنی کمزوریوں کو بھی دیکھنا چاہیے اور اس بات کی فکر کر دی چاہیے کہ کہیں کوئی کم کوئی ہماری کوئی کمزوری ہماری خود کسی کا ثبب نہ بن جائے لہذا اگر کوئی شخص ہمیں یہ تانہ دیتا ہے کہ تمہار کہ تم رجت پسند ہو تم گھڑی کی سوئی کو پیچھے لے جانا چاہتے ہو تو اور حمدللہ اس کا جواب ہمارے پاس موجود ہے کوئی ہمیں یہ تانہ دیتا ہے جو تمہارا نصاب تعلیم کمزور ہے اس کا جواب ہمارے پاس موجود ہے کوئی ہمیں یہ تانہ دیتا ہے کہ تم قرآن و سنت کی چودہ سو سال پہلے کی بات کرتے ہو تو ہم ہم اس کا جواب دینے کیلئے تیار ہیں لیکن اگر کوئی ہمیں یہ تانہ دے کہ تمہارا مالیاتی نظام خیانتوں پر مستوی ہے تمہارا مالیاتی نظام سادہ نہیں ہے اور یہ بات واقعیتا حقیقت کے طور پر ثابت ہو جائے تو اس کا ہمارے پاس کوئی جواب دیں اگر کوئی ہمیں یہ تانہ دے کہ تمہارے مدرسوں کے دامن میں غیر ملکی ثابتوں کے تحت ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو اسلام کی غلط نظام لگی کرتے ہیں تو اس تانے کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے مہنہ خضور رحمان صاحب نے صحیح فرمایا کہ ہم اس موقع پر اساتذہ طلبہ ان کو احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور جو کچھ ہم باہر کہہ رہے ہیں ہمارے دردگاہوں کے اندر بھی وہی بات کہی جانی چاہیے اور استاد اور شاگرد میں تاجبی علم میں مدرسے کی انتظامیات یک جہتی ہونے چاہیے ایک سمس کیا تاجون کر کے اس طرف چلنا چاہیے اور تیسی بات یہ ہے تیسا رکھتا یہ ہے کہ ان مدارس کی کامیابی اور ان کا باہرہ ہونا در حقیقت اس پر موقع نہیں ہے کہ ان کے نصاب کیسا ہے نصاب بچک ایک بہت اہم چیز ہے لیکن موقع آلے نہیں اصل چیز یہ ہے کہ پڑھنے اور پڑھانے والے کے دل میں اللہ کے رضا کی طلب ہے کہ نہیں اخلاص ہے کہ نہیں اگر اخلاص ہو تو ایک معمولی درجے کی کتاب تو بھی انسان نور حاطل کر لیتا ہے اور اگر خدا نہ کرے اخلاص نہ ہو تو کپنے علوم پڑھا دو لیکن اس کا نتیجہ حاطل نہیں ہوتا میں نے اپنے والی جو ماجد حضرت معامل مکتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ سے سنا اُس زمانے کی بعد جب حضرت شیخ الہم مانا محبود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کچھ بھی پڑھایا کرتے حضرت شیخ الہم شیخ الہدیس تھے آخر دور میں لوگ ان کو شیخ الہدیس کی طور پر جانتے تھے میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ بھی ہر روز شام کو اثر کے بعد حضرت شیخ الہمت اللہ علیہ کی مجلس میں جانے کا معمول تھا لوگ کھیل کوت میں جایا کرتے تھے حضرت والد ماجد رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ الہمت اللہ علیہ جس میں تشیب لے جایا کرتے تھے تو اس مانے کی بات حضرت والد ماجد میں فرمائی جب حضرت شیخ الہمت اللہ علیہ کتبی پڑھا دے بتانی کتنی پرانی بات ہوگی کہ حضرت کتبی کا درس دے رہے تھے ایک سخت آیا اور اس نے کہا حضرت میرے والد کا یا میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے آپ ان کے لئے کتبی اصال سواب فرما دیں تو حضرت شمریز میں جب جایا طلبہ سے کہا بھائی دیکھو یہ جو پڑھ رہا ہے ہو کتبی اس کا سواب پہنچا دو ان کو والدین اس لئے والدین کو طلبہ حضرت شمریز میں جایا کتبی اصال سواب ہوتا ہے اصال سواب ہوتا تلاوت قرآن کا ہوتا بخاری شریف کی ختم کا ہوتا کسی اور چیز نہ ہوتا کتبی کا سواب تو حضرت شکرین جب جایا نے فرمایا جو میں تمہارے سامنے اللہ کو حاضر ہونا جز جان کر یہ کہتا ہوں کہ اگر جل میں اخلاص ہو تو میں نے کہتا ہے کتبی پڑھنے میں اور بخاری پڑھنے میں کوئی فرق نہیں جس طرح بخاری شریف اگر اللہ کے دین کے لئے اور اللہ کی رضا کی طرف کے لئے پڑھنے سے سواب ملتا ہے تو کتبی کو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے تحت پڑھنے سے سواب ملے گا لہذا اس پر بھی اگر اسالے سواب ہو سکتا ہے تو خود بھی بڑھنے سواب ہو سکتا ہے یاد ہم اگر اپنی دینی ضرورت کے پہت اخری علوم کو بھی ہم اپنے نساب میں شامل کریں اور کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے رضا مقتود ہو اللہ تعالیٰ کے دین کے خدمت مقتود ہو امت اسلامیہ کے خدمت مقتود ہو تو انشاءاللہ اس پر بھی وہی عجر ہے جو ہمیں قرآن و حدیث پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کے طرف سے جس کی امید ہے تو اصل چیز اخلاف ہے کوئی ہزار تانے دیا کرے کوئی ہزار اعتراض کیا کرے یہ اعتراضار اور یہ تانے تو ایک دائی حق کے گلے کا ہار ہیں یہ اس کی زیور ہیں اور اس کے تحر یہ ہمیشہ پیغمبر کو بھی ملتے رہے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں نہ اس تانے کی پرواہ ہو نہ کسی کی مد ہو تحریف کی پرواہ ہو ہم کوئی کام اس لیے نہ کریں کہ ہم کسی جگہ گھڑے ہو کر ہم جب اس بات کو بیان کریں گے تو لوگ ہماری تحریف کریں گے لوگ ہمارے اوپر ہمارے ہاتھ چھومیں گے یا ہمیں عالی درجے کے القاب سے نوازیں گے ہمارا مقتور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہو تو یہ اخلاف اگر ہوگا تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا جاتی حضرت مولانا نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ سیاست کو دین سے الگ سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ مدرسہ اور سیاست میں قضاد ہے مولانا نے فرمایا کہ یہ بات درست نہیں اس لیے کہ سیاست بھی دین کا ایک عظیم خعبہ ہے اور حضرت مولانا قریب احمد ریض صاحب رمکلالہ کے حوالے سے حضرت مولانا فضل رامان صاحب نے فرمایا کہ دین کے جو مختلف شعبے ہیں ان میں سیاست ایک اہم کو ہوگا ہے اور یہ ایک ایسی حقیقتت ہے کہ جس سے کوئی بھی شخص جو دین کی اجنا سمجھ رکھتا ہو انکار نہیں کر سکتا مجھ جیسے طالب علم جس کی ساری عمر پڑھنے پڑھانے میں گزری بسم اللہ کے گمبز میں اس نے بھی سیاست کے اوپر ایک کتاب لکھ دی ہے اسلام اور سیاسے نظریات اور اس کا ایک نسخہ مولانا کے حضرت میں بھی بیٹھ گیا تھا تو سیاست کے دین کا ایک حصہ لازمی حصہ ہونا ایک مسلم بات ہے اس میں کسی افطلاف کی کوئی گنجائش نہیں لیکن ساتھی ساتھ تقسیب کار کے بھی کچھ تقاضے ہوتا ہے تقسیب کار کے تقاضے یہ ہیں کہ ہم سب کا مقصد تو ایک ہو لیکن ہمارے دارے کار مختلف ہوں تو اس صورت میں دونوں کے تقاضوں میں بعض اوقات جو تقضاد پیدا ہوتا ہے وہ تقضاد مقصد پہنچا دیتا ہے لہٰذا اگر ہم اپنے ہاں داراللوم کے اندر قضا ہے جو ذوابط کے اندر ہم نے یہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی یہاں تاجب علم رہتے ہوئے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا ممنوع ہے تو اس کو یہ سمجھنا کہ یہ سیاست کو دین سے خارج کرنے والی بات ہے ایسا نہیں بلکہ وہ اس لیے ہے تاکہ تقسیم کار کا اصول با قرار رہے اور تقسیم کار کے اصول کے تحت جب ہم باہرین تعاون سے انکام کریں گے جب کوئی شخص جہاد پر جاتا ہے تو کوئی تلوار اٹھاتا ہے کوئی بطوب داگتا ہے کوئی ان کے لئے کھانا پکاتا ہے کوئی ان کے لئے راحت و آرام کے اندرام کرتا ہے یہ سب جہاد میں شریف لیکن جو کہ محصد ہے لیکن تقسیم کار کے تحت مختلف فرائل مختلف افراد انجام دیتے ہیں اس کے تحت ہماری بزاریت یہ ہے کہ مدرسہ مدرسہ اور مفاق المدارد اس کو نیری تعلیم اور تدریس کی خاص ہی اس کو مکتوب سمجھا جائے اور اس کو یہ اگر یہ صرف تعلیم و تدریس میں مشغول ہیں اور سیاست سرگرمیوں کے اتر کی اندر خود داخل نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ اس سیاست کو دین سے الگ سمجھتے ہیں بارال یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم ہے کہ وفاق المدارد کی چھتری کے نیچے مختلف جماعت ہیں جو بعد وقت ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے بھی روادار نہیں ہوتی اور جن کے آپس میں تنازعات بھی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی ایسی چھتری ہمیں آتا فرمازی ہے وفاق المدارد کی شکل میں کہ ساری جماعتیں سارے مختلف الخیال لوگ اس چھتری کے دہت جماع ہیں اللہ تعالی اس چھتری کو قائم و دائم رکھے اللہ تبارک و تعالی اس میں ترقی عطا فرمائے اور حقیقت یہ ہے کہ وفاق المدارد اس موقع پر حضرت تحریف فرما نہیں ہے لیکن وفاق المدارد کو فعال بنانے کے لیے اس کو سرزن کرنے کے لیے اس کے نتائج بہتر ظاہر کرنے کے لیے حضرت ہمارے استاذ گرامی حضرت شیخ العزی سلیم اللہ خان صاحب دعوذ برکاتہم کا وجود ان کی کوششیں جو وہ ہمارے لیے ایک قابل فقر چیز ہیں اور ہمارے لیے ایسی چیز ہیں کہ جو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی ایک بہت بڑے انعام کی شکل میں عطا فرمائی ہیں اور پھر اللہ تعالی ان کو سلامت رکھے وفاق المدارس کے ناظرم اعلی ماننہ حنیب جالندری صاحب اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر اور علم اور عمل میں برکت ادا فرمائے ان کی پہہم جد و جہد اور انکھت کوششیں وفاق کو اس درجہ تک پہنچانے میں بہت بڑا ان کا کردار ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی بہترین جزا ان کو تب فرمائے میں اس موقع پر ان تمام طلبہ کو جنہوں نے اس پوزیشن حاصل کرنے پر انعام حاصل کیے ہیں یا سندیں لیے ہیں ان سب کو ان کے اتاتذہ کو ان کے والدین کو ان کے مدارس کو اور ان کے تمام رسیداروں کو ببارک بات جو اس کرتا ہوں اور ساتھی اس عظیم اجتماع کے انعقاد پر اس منظم اجتماع کے انعقاد پر وفاق المدارس کے تمام کی اس کمیٹی کو جس نے یہ انتظام کیا اور اپنے دار علوم کے رفقہ جنہوں نے اس میں تعاون کیا اور تمام حاضرین کو جنہوں نے اپنے چشی باوری سے کو کامیاب بنایا کہے دل سے شکریہ دا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس جمعہ کو ہم سب کے لئے اللہ تبارک و تعالی اس جمعہ کو ہم سب کے لئے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اور ہمیں سیدھے راستے بچلنے کی توفیق کا فرمائے وآخر دعوانہ انی الحمدللہ وآخر دعوانہ اسلامی تاریمان کو دنیا پر کے مسلمانوں کا کتشانہ ہے اور اس کے ساتھ حاضر کے جبیلی انسائل جنہوں نے جنہوں نے زندگی کے جنہوں نے بیرے اور اس کے جانے قرآن سنگل کے روشنے میں سکیل ممائز کرنا جائے توفیق انسائل کے حملوں کا محمد اور دنیا فرقی لوگوں کو نبی حریف صلی اللہ علیہ وسلم میں اقصاف وآمالات اور علیمات اعدالی کی پرگرام شامل ہے اسلام کے خلاف پھیرائے رہی بلک پہنیوں کو دور کرنا اور مسلمان کے ایمان کی جذبات کو بیدار رکھنا اسے کوشش کا حصہ ہے نئے صدر جانعہ سارت روح قرآ مولان مولان محمد رفی اسمان اسلام محمد 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 عظم پاکستان اور شیخ اسلام جسے سرگرائے سپریم روح پاکستان مولان محمد محمد اسمان صحاب محمد 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 اسلام حضرت مولان محمد عبد 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 محمد اسمان جانعہ اسمان آپ کے مطاع اور ملغ یعنی اون لائن جال علیہ اور مد مد جن یعنی محمد 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 موسیقی